کہانیاں رومانچ اور رہس ہمیشہ خوشی خوشی مسٹر ویٹفیلڈ نے گصے سے اپنی پتنی سے کہا میں نے کتنی بار تم کو کہہ دیا ہے کہ میں کسی کے ساتھ نہیں تھا میں کسی اور عورت کے ساتھ نہیں سوتا ہوں تم ہمیشہ دیر تک گھر سے باہر رہتے ہو اور رات کو کبھی بھی گیارہ بجل سے پہلے گھر واپس نہیں آتے ہو ایسے میں میں اور کیا سوچوں گی میں کیا سمجھوں کہ تم چھاتروں کے امتحان کے پرچے جاتے رہے تھے تم پانچویت اکشا کے چھاتروں کے پرچے جاتے ہو اور وہ لوگ کوئی گیارہ گیارہ پرنے نہیں لکھتے ہیں جو تم کو اتنا سمجھ لگے ایری مجھے تم نینترت کرنے کی کوشش تو کرو مت ڈینڈا نہیں تو کیا کرو گے پہلی بار کی تجا مجھے پیٹنے کی دھنکیت ہوگے ہم دونوں جانتے ہیں کہ تمہارے پاس اتنی ہمت نہیں ہے ایری قسم سے برینڈا میں تم کو تم مجھ کو کیا اگر تم مجھے پیٹنا ہی چاہتے ہو تو پیٹ دو ایک بار شرمتی برینڈا ویٹفیلڈ نے چلہ کر کہا وہ اٹھی اور اس نے مسٹر ویٹفیلڈ کے موہ پر چھوک دی اور کہا لوگ کر لو اپنی چھا پوری مسٹر ویٹفیلڈ اٹھ کھڑے ہوگا اس کا چہرہ اور آنکھیں لال ہوئی تھی پھر بھی وہ شانتی رہا اور جور سے رسوئی کی میچ پر پڑی ہوئی چیزوں کو ہاتھ سے دکھل کر میچ سے نیچے گرا دیا کاج کے کپ پلیٹ اور گلاس فرش پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا برینڈا نے کہا اب تم نے یہ سب نیچے پٹا کے دی آیا ہے تو اب اس کو ساف بھی تم ہی کر ہو گیا برینڈا کی آنکھوں میں آنسو تھے پر وہ موہ پھیر کر اور رسوئی سے باہر چلی گئی وہ سوچے میں لگی کہ کتنی راتوں کو ان دونوں میں اس طرح کے جھگڑے ہوئے کرتے تھے بلے کہ دوسرے سے بحث کرتے تھے اور پھر گسے میں چیزیں چیزیں ہی توڑ دیتے تھے شادی کے دس ورش کے بعد مسٹر ویٹفیلڈ نے پانچ بار اس کو چھوڑنے کا ویچار کیا تھا اور وہ بھی اس کو چھوڑنا چاہتی تھی پر دونوں ہی ایسا نہیں کر سکے تھے پھر بھی مسٹر ویٹفیلڈ ہمیشہ یہی آشا کرتے تھے کہ ان دونوں کے بیچ سب ٹھیک ہو جائے گا اور وہ پھر سے برینڈا کے لیے فول لائے کرے گا جیسے کہ وہ پہلی بار برینڈا کے ممی ڈیڈی کے گھر برینڈا سے ملنے کے لیے جاتے سمجھ لے جائے کرتا تھا لیکن اب وہ جوان لڑکا مسٹر ویٹفیلڈ چوتیس برس کا ہو گیا تھا اب وہ پیس کے دوران لگ بھگ ہر دن ہی برینڈا کو دھمکیاں دیا کرتا تھا برینڈا دوسرے کمرے میں خود سے ہی کہہ رہی تھی اب تو کرنا ہی ہوگا اس طرح میں کب تک رہ سکتی ہو وہ کچھ ایسا کرنا لگی جو ہو بہت سمجھ سے ہی کرنا چاہتی دی اس نے بستر کے نیچے سے اپنا سوٹکیس نکالا اور دراج اور علماری سے اپنا سامان اس میں رکھنے لگی رسوئی میں مسٹر ویٹفیلڈ اس کچھے کو دیکھ رہے تھے جو انہوں نے رسوئی کے فرش پر فیلا دیا تھا اس کی پتنی کے شبد اس کے دماغ میں گنج رہے تھے کہ اس کو ہی وہ سب صاف کرنا بھی تھا اس کو لگنے لگا کہ اس کی پتنی ہر دن اس کی ماں کی طرح ویوار کرنے لگی تھی اس کی ماں تو مر چکی تھی مسٹر ویٹفیلڈ نے جمین سے کانچ کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس کو اپنی مٹھی میں جور سے بھیچ لیا کانچ اس کے ہاتھ میں گز گیا اور اس کو درد ہونے لگا پر وہ اس کانچ کو دباتا ہی رہا اس کے ہاتھ سے کھون نکل کر نیچے فرش پر دیمنا لگا وہ بیٹھ گیا اور اس کانچ کے ٹکڑے کو بھیچتا ہی رہا شیرمتی برنڈا ویٹفیلڈ نے اپنے سوٹکیس کو دیکھا اور چیک کیا کہ اس نے سبھی جرورت کی چیزیں رکھ لی تھی وہ سوٹکیس کو کھیچ کر بیڈروم سے باہر لے جانے لگی وہ جان بجھ کر زیادہ آواز کر رہی تھی تاکہ سوٹکیس کو کھیچنے کی آواز اس کے پتی تک بھی پہنچ جائے وہ سوچنے لگی کہ کیا اس کے پتی اس کو روکنے کا پریاس کریں گے کیا وہ اس کو پھر ایک موقع دے دے گی وہ اپنے آسووں کو رمال سے صاف کرتے ہوئے مکھے دروازے تک پہنچ گئی اس نے اپنا کوٹ پہنا وہ کوٹ مسٹر ویٹفیلڈ نے اس کو کرسماس پر اپاہر دیا تھا چار برس پہلے وہ کچھ دیر تک باہر جانے والے دروازے کے پاس ہی کھڑی رہے انتجار کرتی رہی کہ کیا اس کا پتی باہر آئے گا اور اس کو روکے گا اس نے سوٹکے اس کو دروازے سے ٹھوک کر پھر سے آواز اتپن کی اور پھر گھر سے باہر نکل گئی باہر بہت تھنڈ تھی اس کی کار کی چابیاں اس کے ہاتھ پہ تھی ادھر رسوئی گھر میں مسٹر ویٹفیلڈ اپنے ہاتھ کو دیکھ رہے تھے بہت گہرا گہا ہو گیا تھا وہ اٹھ کر باتھروم کی طرف چل دیا انہوں نے باتھروم میں سے الکوالکی شیشی لے کر دھیرے دھیرے الکوالکو اپنے ہاتھ کے گھاو پر اڑیلنا شروع کر دیا درد تو بہت ہو رہا تھا پر وہ مسکرہ رہتے مسٹر ویٹفیلڈ نے کھلکی سے نیچے دیکھا ان کی پتنی اپنا سونکیس لے کر کار کے پاس کھڑی تھی وہ شاید ان کے ہی نیچے آنے کا انتجار کر رہی تھی پر وہ کی ہو جاتا ہے وہ سوچنے لگے کہ اس کے جانے کے بعد ان کو اور بھی زیادہ سمیں ملے گا اور سپنوں کی اس لڑکی کے آس پاس بیتانے کے لیے مسٹر ویٹفیلڈ نے یوجنا بنا لی تھی کہ کچھ ہی سمیں کے بعد وہ اس لڑکی کو اپنی پچھتی کے بارے میں بھی بتا لے گا اس لڑکی کو یاد کرتے ہوئے ان کو اپنے ہاتھ کے گھاؤ میں ہو رہے درد کا بلکل بھی آباس نہیں ہو رہا تھا شریمتی برنڈا ویٹفیلڈ ہوتل کے کمرے میں اپنے بستر پر بیٹھی بند ٹیلی ویجن کو دیکھ رہی تھی اس کو یاد بھی نہیں تھا کہ اس نے کتنی بار اپنے پتی پر شنکہ کی تھی پچھلے سات برسوں میں اس نے کتنی بار اپنے پتی پر اس کو دھوکہ دینے کہ جانے کتنے ہی آرپ لگائے تھے وہ یاد کرنے لگی کہ ان کی شادی کے پہلے کہ تین برس تو سنے رہے تھے لیکن دیرے دیرے سب کچھ بدلنے لگتا وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے پتی کی زندگی میں ایک اور عورت تھی یا پھر بہت سی عورتیں تھیں لیکن وہ اتنا تو یقین کر ہی چکی تھی کہ وہ کسی اور کے ساتھ ہوتا تھا اپنے اسکول کے کار پارکنگ چہتر میں اپنی کار میں بیٹھے اس لڑکی کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے وہ نشے کر چکے تھے کہ وہ اس لڑکی کو اپنے دل کی بات کہہ ہی دے اور اس کو اپنا پریچے دیرے میں ہے وہ اسکول کے سامنے کھڑے بچوں کو دیکھنے لگے وہ بچے ان کو گھر لے جانے کے لیے کسی نہ کسی کا انتجار کر رہے تھے وہ کھوئینے لگے کہ کہیں ان کو اپنا کوئی چھاتر مل جائے تب ہی انہوں نے اپنی سب سے من پسند چھاترہ کیاروڑ کو دیکھا وہ پڑھنے پہ بہت تیج اچھی تھی اور ککشا میں زیادہ بولتی بھی نہیں تھی مسٹر ویٹفیلڈ ککشا میں کیرول پر کچھ زیادہ ہی دیان دیتا تھے مسٹر ویٹفیلڈ واسطہ میں ہی ایک بہت اچھے ٹیچر تھے انہوں نے کار میں چابی لگا کر انجن سٹارٹ کیا ریڈیو پر انہوں نے سنگیت بھی چال کر دیا وہ کار کو لے کر اسکول کے سامنے آگے اور انہوں نے کار روک دی کیرول کھڑی کسی کی پرتکشا کر لی تھی جیسے ہی اس نے مسٹر ویٹفیلڈ کی کار سے آ رہا سنگیت سنا وہ خوش ہو گئی کیونکہ وہ اس کا سب سے من پسند گیت تھا مسٹر ویٹفیلڈ نے کیرول کو ہیلو کہا اور کیرول نے بھی شرماتے ہوئے ہاتھ ہلا دیا کیوں آج تمہارے ممی باپا ابھی تک نہیں آیا ہے تم کو لینے کے لیے کیرول نے ساری لاکر کچھ کہا پر مسٹر ویٹفیلڈ سننے ہی سکے انہوں نے کہا کیا کہا تم نے کیرول جرا فیل سے تو کہو انہوں نے ریڈیو کا سوال دھیما کر لیا کیرول نے کہا میری بڑی بہن آنے والی تھی مجھے لینے کوپ پر ابھی تک نہیں آئی ہے مسٹر ویٹفیلڈ اس کی بڑی بہن کو بھی جانتے تھے آو آج میں تم کو تمہارے گھر چھوڑ لیتا ہوں آ جاؤ بیٹھ جاؤ کیرول نے اپنا جھولا اٹھایا اور کار کی طرف آنے لگی مسٹر ویٹفیلڈ نے دروازہ کھول کر اس کو بیٹھا دیا اور سنگیت کا سور بھی بڑھا دیا مسٹر ویٹفیلڈ نے بہت ہی پیار سے کیرول کی طرف دیکھا ہنت میں اتنے دنوں کے بعد کیرول ان کی گار میں بیٹھی تھی دس ورشوں سے وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی بھی کوئی بیٹی ہو اور اس کو وہ اسکول لے جائے اور اسکول سے گھر واپس لائے ان کی اچھا پوری ہو گئی تھی جب انہوں نے گار کو تو اس کے گھر کے سامنے روکا تو کیرول کے ممی پاپا بہار ہی کھڑے تھے مسٹر ویٹفیلڈ نے ان سے کہا آج سے یہ میری بھی بیٹی ہوئی میں اس کو اسکول لے جائے گروں گا اور شام کو اپنے ساتھ ہی یہاں چھوڑ دیا گروں گا ہوتل کے کمرے میں بیٹھی برنڈا نہ جانے کیا کیا کل پنائے کر رہے تھے وہ سوچ رہی تھی کہ اب تو اس کے پتی کو پوری چھوٹ مل گئی ہوئی اس لڑکی کے ساتھ جانے کی اور رنگ رلیاں موڑا نہیں کی صبح ہوتے ہی وہ گھر واپی ساگی تھی اور سیدھی مسٹر ویٹفیلڈ کے کمرے میں گئی صبح کے صرف آتھ وجہ تھے اور وہ اپنے کمرے میں نہیں تھے وہ جلدی سے گھر سے نکل گئے تھے کیونکہ انہوں نے پہلے کیرول کو اس کے گھر سے لینا تھا شام کو چھٹی ہونے سے پہلے ہی برنڈا اپنے پتی کے اسکول کے سامنے پہنچ دی جیسے کیرول باہر آئی مسٹر ویٹفیلڈ نے اس کو کار میں بیٹھا لیا اور چل دیا ایک گھنٹے کے بعد جب برنڈا گھر پہنچی تو مسٹر ویٹفیلڈ سنگیت سن رہے تھے اپنے کمرے میں وہ احران تھی کہ وہ صرف سات بجے ہی گھر واپس آگئے تھے تو آج اس بچی کو اپنی کار میں بیٹھا کر کہا لے لے جا رہے تھے اس کو اس کے گھر چھوڑنے کے لیے اوہ ہاں میں نے تم کو بتایا نہیں وہ اب میری بھی بیٹی ہو گئی ہے اور اب تو مجھے روز اپنی بیٹی کو پانچ بجتے ہی اس کے گھر چھوڑنا ہوتا ہے اور اس لئے آج میں اتنی جلدی گھر آگئے ہوں اب دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تم نے اس لڑکی کو بیٹی بنا لیا ہے ورنڈا اپنے آنسوں کو رکھ نہیں سکتا اور اپنے پتی کے سامنے جمین پر ہی بیٹھ گئی اور بولی مسٹر ویٹفیلڈ مجھے معاف کر دیجئے میں تو پچھلے پانچ برسوں سے نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی اور آپ تھے کہ ایک بیٹی تلاش کر رہے تھے میں تو معافی کے یوکی بھی نہیں مسٹر ویٹفیلڈ نے اس کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور کہا تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھی برنڈا مجھے جیون میں بچوں کی کمی محسوس ہوتی تھی میں رات کو اپنی اسی بیٹی کے گھر کے باہر کھڑا ہو کر اس کو دیکھتا رہتا تھا جب تک وہ سو نہیں جاتی تھی میں زیادہ تر دیر سے اسی لیے آتا تھا کیونکہ میں کلپ میں بچوں کے ساتھ ترہ ترہ کے کھیل کھیلتا تھا اور ایسا محسوس کرتا تھا جیسے میں بہت سارے بچوں کا پتا ہوں میں ہی بانچ ہوں جو ایک بچے کو بھی جنم نہیں دے سکی مسٹر ویٹفیلڈ نے اس کے ماتھے کو چھوک کر دا اچھا آپ کل کی تیاری کرو کل ہماری بیٹی کیرول اپنے ممی ڈیڈی کے ساتھ ہمارے گھر آئے گی اور پورا دن ہمارے ساتھ رہے گی کل کی چھوٹی کے دن پتی پتنے دونوں بہت خوش تھے برینڈا تو اپنے پتی پر گرب کرنے لگی تھی بہت بہت شکلی بہت شکلی